دیکھئے ہمارے دیس میں ایک بہت پرانی کہا ہوا تھا تھوڑا دھیان سے سوئیے گا اسم کھیتی مجھم بیعپار یعنی پرانے سمیہ میں کھیتی کو سب سے اسم مانا جاتا تھا اس کے پیچھے بیعپار ہو رہا تھا بیعپار بھی لوگ اتنا اچھا نہیں مانتے تھے جتنا کھیتی کو مانتے تھے یعنی کھیتی پورے دیس کے ہر ایکٹیوٹی کی دھڑی ہوتی تھی کینڈرے بندو ہوتا تھا میں پوچھنا چاہوں گا کہ آپ ذرا اتحاس دیکھیں بتائیے کہ ایسا کیا ہو گیا آپ سیپی ہاتھیے پہ چلی گئی نوکری سے بھی بیعپار اس کی کنڈیشن ہو گئی ہے یہ ایک اتحاسی تک ہوا دوسری چیز دو نام دو ادیوک پتیوں کے نام بار بار آتے ہیں کیا ایک ایمشرا جی واقعی میں ایسا ہے کہ سرکار صرف باتچیت کرنے کا ڈھونگ کر رہی ہے اور گتیروں توڑنے کے صرف راستے ڈھونڈ رہی ہے اور کیا واقعی میں ان کرشی بلوں سے ان دو ادیوک پتیوں کو اتنا زیادہ فائدہ ہونے والا ہے جس سے کسان ناراض ہیں ایک ایمشرا جی بالمکن جی بیٹھے ہوئے ہیں ابھی بول رہے تھے یہ کسان بھی ہے کانگریس پر وقتہ کم کسان یہ دونوں ان کے پاس پڑھ ہیں انہوں نے بولا راج حرم نبانے کی بات کسی نے کسی کو سجسٹ کی تھی ایڈل بیاری بچ پیجی نے کی تھی انہوں نے شروعات ہی اس سے کی تھی کہ کس نے مانگا تھا یہ سارے بلانے کے لیے تو میں ان کو یہ بولوں گا کہ سرکار کا راج حرم ہوتا ہے سرکار کا سب سے بڑا راج حرم یہ نہیں ہوتا ہے کہ جب جنتہ مانگے تب ہی اس کو کچھ دیا جائے سرکار ایک ڈیویک ٹیل پرسا ہوتی ہے اس میں ڈیویک ٹیل ڈیکٹی ہوتے ہیں ان کو لگتا ہے کہ بھوست کے ساتھ ہمیں کس طریقے سے تال میل بیٹھانا ہے بیوستہ میں کس طریقے سے تال میل بیٹھانا ہے تو اس کے لیے وہ بینا مانگے ہی اور ہمارے دیش کی یہ پرمپرہ رہی ہے کہ کسی کو بھی اگر اچھائی کرنی ہے کوئی اچھی چیز لانی ہے تو شروع بکاروں میں دیری کس لیے ان سے زیادہ کر کے مہرچ پوچھتے کیا کنڈیس کی بن گئے یہ ریکے ہوئے ہیں کائیسے یہ پروکتہ بن گئے ہیں کاؤنگس والوں کو دیکھنا چاہیے پالی جیس دوسری جیس سنیے یہ اڈانی اور امبانی کی بات کر رہے ہیں ان کو جبھا جیان دے دیجئے ان کو دیکھئے جبھا گوگل پہ سرک کریے اور ریپورٹ دیکھئے ایسٹی آئی جو سکتر ساروں میں سرکاروں نے بنایا ہے ایسٹی آئی کی بھی رہی ہے کانگریس کی بھی رہی ہے ایسٹی آئی کے باہر آنا سڑتے رہتے ہیں وہ سڑ جاتے ہیں چیرے پڑ جاتے ہیں اور ایک آدمی یہاں پہ دیش میں بھوک کے مر جاتا ہے اس کو آناز نہیں ملتا ہے ایسی اسٹیوریس کی دیوکھا کا کیا فائدہ کسان اگر اپنے کھیت میں خون پسینہ ایک کرتا ہے سلکلاتی بھوک میں کام کرتا ہے تو اس لیے کہ آنے پونے دام پہ دلال لوگ خرید کے سرکار اس کو خرید کر کے وہ سرجہ ہے نہ اپنے دیش والوں کا پیٹ بھرتا ہے نہ جانور کا بھرتا ہے نہ پوری دنیا کے کسی مانوں کا پروپر اپیوب ہونا چاہیے کسان کے ایک ایک بھوٹ پسینے کی مہت ہوتا ہے اور ایک ایک ان کا مہت ہوتا ہے تیسری سب سے ایمپورٹنٹی جو انہوں نے بولا اڈانی اور امبانی میں آپ کو بتاؤں لگ بک 30% ڈاٹا ان کو بولیے گا جا کے جنا دیکھ لیں انڈیا میں لگ بک 30% ان پروپر زہر ہاؤس نہ ہونے کے کاران بھندارن کی ورلڈ کلاس سیچیلٹی نہ ہونے کے کاران ٹرانجیکشن میں مطلب ادھر سے ادھر لے جاتے ہوئے چوہے ڈلی کھا کے ختم کر دیتے ہیں تو 30% اناس کا مطلب ان کو جرا بولیے انہوں نے تو تراجی سے تولہ ہوگا تولہ تو ہم نے بھی ہے اپنی ہاتھوں سے اپنے محنت سے جب ہم ہواکتے تھے اور اس کو تولتے تھے لیکن لیکن بشرا جی ماف کیجے گا آپ کو بیچ میں انٹرپ کر رہا ہوں سنیے بشرا جی بشرا جی بلکل مشرا جی یہاں پر ایک چھوٹا سا سوال یہ بنتا ہے جیسے ابھی آپ نے بھی بتایا اور ظاہر سی بات ہے راج دھرم کے یہاں پر آپ نے بات کی کہ ضروری نہیں ہے کہ جب کوئی مانگے تب ہی اسے دیں بینا مانگے بھی اگر دیر ہیں اس کی بھلائی کو دیکھتے ہوئے تو وہ بھی ایک راج دھرم ہے جی ہم اس وشے پر نہیں جاتے مشرا جی مشرا جی ہم اس وشے پر نہیں جاتے کون کس کا پروکتہ ہے کون کس کا نہیں ہے یہ پارٹیوں کا وشہ ہے ہم اس پر نہیں جاتے مشرا جی مشرا جی سنیے سنیے مشرا جی سنیے مشرا جی مشرا جی بھال مکن جی آپ دونوں کو ہی میں روکنا چاہوں گا پینل میں اور بھی ہوگی آپ سنیے بھال مکن جی مشرا جی آپ دونوں کو ہی میں بول رہا ہوں سب کو پریابت سمیں دینا ضروری ہے ہمارے ساتھ میں رمیش پرویٹ جی بھی ہمارے سفادہ تعلقاتار بنے ہوئے بالمکن جی آپ کے پاس میں آؤں گا ضروری ہے ورنہ اس چرچہ کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا آپ کے بیچ میں کوئی نہیں بولا بالمکن جی آپ کے بیچ میں کوئی نہیں بولا تو آپ بھی مت بولیے آپ سے نویدن ہے آپ کے پاس میں آؤں گا حرینام جی حرینام جی اونسان کو بھی کھڑا کرتی ہے کیسانوں کو اور آج نرسس کو بھی کھڑا کرتی ہے کہ مشرہ جی آپ کے پاس میں آنا چاہوں گا نرسیس بھی پریشان ہے ان کی مانگ بھی جائز ہے کہ انہوں نے بہت پہلے ہی سرکار کو بھی چتا دیا تھا ایمز پریشاسن کو بھی بتا دیا تھا اور کسان بھی پریشان ہے ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ ہم نے پہلے ہی بتا دیا تھا دھرنے پر بیٹھے بیٹھے تو انہیں چل یہ ٹھیک ہے آج بیس دن ہو گئے لیکن دو مہینے سے اور اس سے بھی پہلے سے وہ سرکار تک اپنی بات پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں تو مشرہ جی ایک چھوٹا سا سوال یہاں پر یہ بنتا ہے ٹھیک ہے کسانوں کی مانگ بھی جائز ہے نرسیس کی مانگ بھی جائز ہے اپنا اپنا حق لینا بھی جائز ہے اپنے حق کی آواز اٹھانا بھی جائز ہے لیکن کیا ایسا نہیں لگتا کہ آپ کے حق کے چکر میں کسی اور کا حق چھینہ جا رہا ہے یا اسے اس کا حق نہیں دیا جا رہا ہے میں بات کر رہا ہوں راجدھانی دلی اور انسی آر کے تمام اس عام جنتہ کا جو اپنا حق جا کر وہ کس کو بولے کس سے گوہار لگائے دیکھیں بات آپ کی صحیح ہے اور بھارت دیس میں ہمیشہ سے ایسی ویچار دھارا رہی ہے آپ کو اگر بیروت پردرشن کرنا ہے یا آپ کے ساتھ مان لیجیے آپ کی کوئی مانگ پوری نہیں ہو رہی ہے تو شانتی پونڈ طریقے سے ہمیشہ ہی لوگتانترک طریقے سے سرکار سے یا سنسطھاؤں سے بات کرنے کا آپشن ہمیشہ کھڑا رہتا ہے کچھ دنوں سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں یا بہت سالوں سے کہ دھارا پردرشن کا مطلب یہ ہو گیا ہے میں کسی ایک ویشیز دھارا پردرشن کی بات نہیں کرتا ہوں سڑکوں کو جام کر دیجئے پرائیویٹ پراؤپرٹی کو جو ہے نقصان پہنچایا جائے ایسا ہم نے دیکھا ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ کسی کی بھی پرائیویٹ پراؤپرٹی ہو یا کومن پراؤپرٹی ہو جیسے سڑکے وغیرہ ہو گئی جس پہ پبلک کا عدیقار ہوتا ہے ان کو بادیت نہیں کرنا چاہیے اگر کسی کو بھی اپنی بات کرنا ہے دھارا پردرشن کرنا ہے تو اس کے لیے جو ہے اسطحان ہوتے ہیں اور سرکاروں کو بھی یہ چیز دلی میں تو خیرحلہ ہیں اسطحان راملیلہ وغیرہ میدان وغیرہ ہیں بڑے بڑے دھرنا پردرشن چلے ہیں آپ دیکھئے انہا ہزارے کا چلا رامدیو کا چلا لیکن ایک آدمی کو بھی آنے جانے میں کوئی دکت نہیں ہوئی نہ ایمبولینس کو نہ کسی ایک سائیکل والے تک کو نہیں ہوئی میں بولتا ہوں کہ آپ بھی مانو ہیں سرکار میں بیٹھے لوگ بھی مانو ہیں اور دونوں کو ہی مانوطہ سر و پرخم رکھ کر کے اپنے کاریوں کو کرنا چاہیے مانوطہ دھرم نبھانا چاہیے کیول اپنی مانوانے کے لیے دوسرے لوگوں کے جیون کو یا ان کے عام جندگی کو دبیدھا میں ڈال دینا پرشانی میں ڈال دینا یہ تو انیائے ہو گیا یہ تو یہی ہو گیا کہ آپ اپنی مانوان نہیں رہے ہو بلکہ تلوار کے طرح پر آپ لوٹ رہے ہو لیکن مشرہ جی مانوطہ میں آپ کو کر رہا ہوں کیا سرکار کی اور سے بھی کوئی یہاں پر آپ کو نہیں لگتا وہی والی بات جو کسان آندولن جو چل رہا ہے بیس دن سے لگاتار کسان سڑکوں پر ہے نرسیز بھی لگاتار دوسرا دن انہیں ہو گیا ایک مہینے پہلے وہ بتا چکے ہیں اپنی مانگ رکھ چکے ہیں کیا آپ کو نہیں لگتا کہ سرکار کی طرف سے بھی کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ گلتی ضرور ہو رہی ہے دیکھیں دیفنیٹلی میں اس چیز کو بولوں گا سرکار ایک بہت پڑا تنتر ہوتا ہے اور وہاں پر جب آپ گیاپن دیتے ہیں وہاں سے اگر پرابلم کو شروع کیا جائے تو اس کو انجام تک پہنچاتے پہنچاتے مان لیجے سرکار مانگیں ماننے کے لیے تیار ہیں تو اس میں ڈیسیزن ہوتا ہے انالیسیس ہوتی ہے پھر گزیٹ نکلتا ہے اس کے نیڑڑیں نکلتے ہیں آدیش نکلتا ہے تو تھوڑا بہت دے کہ اب جیسے کسان آندولن کا لیجے دو تین راؤنڈ باتچیت ہو چکی ہے دونوں پکچوں میں اور دونوں پکچوں آگے کے بعد بھی کرنے کے لیے تیار ہیں نرسز کے ماببارے میں جو آندولن ہو رہا ہے میں یہ بولنا چاہوں گا کہ مانوطہ کے سب سے بڑے سیوک ہمیشہ سے یہ نرس ڈاکٹر چکٹسہ کرمی رہے ہیں یہاں پہ سرکار کو بھی مانوطہ وادی جو ہے چہرہ دکھانا چاہیے ان کے ساتھ انیائے نہیں کرنا چاہیے پے سٹیکچر برابر کرنا چاہیے میں اس کے فیور میں ہوتا ہوں اگر کوئی آئیوک کی سفارس پے کے معاملے میں پینڈنگ ہے تو اس کو لگانا چاہیے اور کچھ ایسی شکاہتیں آ رہی تھیں کہ جیسے کچھ گارڈ وغیرہ کو بھیجا گیا تھا ان کو دھیان رہنا چاہیے کہ جب بڑے بڑے نیتا منتری سارے لوگ اپنے گھروں میں دوبک گئے تھے تو یہی نرسز اور چکٹسہ کرمی اور سرکچہ چکٹسہ کرمی جتنے بھی تھے اپنے گھر بار کو چھوڑ کے اپنی جان اتھیلی پہ لے کے نیتاؤں کی بھی سیوہ کی جنتا کی بھی شیوہ کی اور دیس کو پھر سے یہاں پہ کھڑا کر کے بھیمکت کر دیا تو ایسے ماناتا وادی سیوکوں کے ساتھ ہمیشہ کسان کو دو قدم آگے بڑھ کے یا پرشاشن کو دو قدم آگے بڑھ کے جتنا بھی سمبھو ہو سکتا ہے مدد کرنی چاہیے میں ناجائز مانگوں کو ماننے کی بات نہیں کر رہا ہوں لیکن جو جائز مانگے ہیں اس کو ماننے میں اور ایمپلیمنٹ کرنے میں ہمارا بھی یہی کہنا ہے کہ کسی بھی چیز کو اگر آپ نے سن لیا ہے ظاہر سی بات ہے نرسز کا بھی یہی کہنا ہے کسانوں کا بھی یہی کہنا ہے کہ آپ تک وہ بات پہنچ چکی ہے تو پھر ایمپلیمنٹیشن میں دیری کیوں اور شاید یہی دیری کہیں نہ کہیں بھلے ہی نرسز ہوں یا پھر کسانوں ان کو ناراض کرتی اور انہیں مجبور ہونا پڑتا ہے سڑک جام کرنے کے لیے یا پھر سڑک جام کرنے کے لیے